اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا احوپ آپ سب حیریر سے ہیں آپ سب کو میرا پیار بر اسلام آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شکیلہ کیچن اینڈ بلوگز میں آپ سب کو اپنے چینل پر ویلکم کرتی ہوں آج میں اس ویڈیو میں آپ سب کو بتاؤں گی لیم کا یحنی پلاو کیسے بنانا ہے اس کی فول رسپی دوں گی یہ وہم پنجابیوں کا فیورٹ پلاو ہے فیورٹ رائس ڈیش ہے جو ہر دل عزیز ہوتی ہے ویسے تو پلاو کی بہت ساری ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ رسپیز ہیں لیکن لیم کا پلاو یہ تو اپنی مثال آپ ہی ہے میری ہار ویڈیو کی طرح میری رسپی میں آگے بڑھنے سے پہلے چلیے میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیجئے اور اسے ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجئے میں نے ادھر وان اینڈ ہاف کےجی لیم لیا ہے یہ لیگ اور شورڈر دونوں مکس لیم میں نے لیا تھا تو اس کو میں نے اچھا سا واش کر کے اور پانی بھی میں نے ساتھ ہی ڈال دیا تھا اور ایدھر میں نے وان اینڈ ہاف اونین ڈال ہے اور افلی چوپ کیا ہے اور لیکسن کا پورا میں نے اس کا جو بوٹا ہوتا ہے وہ پورا ہی چھیل کے اس کی سکین اتار کے ڈال دیا ہے ساتھ میں میں نے تھوڑا اور پانی ڈال ہے پانی آپ کو اس میں زیادہ چاہیے جس میں لام گل بھی جائے اور آپ کے پاس اناف جہنی بھی بچ جائے تو یہ سارے مسالے آپ کو جائیے سابت مسالے آپ نے ڈالنے ہیں اس میں سابت الائچی ہے دارچینی ہے سونف ہے زیرہ ہے کالی مرچے ہیں سابت لونگ ہے بے لیوز ہیں اور تھوڑا سا سوکا دنی ہے ان کی کوانٹیٹی میں نے سکرین پر لکھ دی ہے آپ اس کو سکرین شورٹ کر لیجئے اور اس کے ساتھ پھر دو ٹی سپون آپ نے اس میں سالٹ ڈالنے ہیں اور ون ٹی سپون کو ٹیوی کالی مرچے ڈالنی ہے اور اس کو اچھا سا مکس کر کے تو آپ ہلکی آنچ پہ اس کو کوک ہونے کے لیے رکھ دیں آپ لیم یوز کر رہی ہیں یا شیپ یوز کر رہی ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ لیم کتنی دیر میں کوک ہوگا تو آپ ساتھ میں چیک کر لیجئے گا میرے تقریباً 30 منٹس لگے تھے اس کو کوک ہونے میں اور پھر میں نے اس کی تھوڑی سی لیڈ اٹھا دی تھی کیونکہ پھر ابل کے وہ نیچے گرنے لگ پڑتا ہے سام ٹائم اور میں نے باسمتی رائز ٹیلڈا باسمتی رائز میں یوز کرتی ہوں ان کو اچھا سا دو تین بار میں نے پانی میں واش کر لیا تھا اور پھر انہیں بھگو کہ میں نے ٹونٹی منٹس کے لیے رکھ دیا تھا یہاں بھی تیار ہوگی ہے اور لیمپ بھی ہمارا گال گیا ہے آپ ایک بوٹی کو اٹھا کے تو چیک کر سکتے ہیں اب ایک سپرٹ پین میں ہم اوائل ڈال دیں گے اوائل ڈالا تھا اوائل چاولوں کے سابس ہی میں نے ڈالنا ہے تو میں نے ونہار ہاف کپ چاول جو ہیں وہ بیگو کے رکھے ہیں اسے ساب سے مینے اوائل ڈالا ہے اور ہاف اونین کو میں نے تینلی سلایس کار کے اس میں ڈال لیا اور اس کو اتنی دردہ ساٹے کرنا ہے کہ وہ گولڈن ہو جائے کیونکہ اونین کا کلر یہ ہے جو جاولوں کو رنگ دیتا ہے اور پھر اس میں ہم لیم ڈال دیں گے پانی نہیں ڈالنا جس لیم کی بوٹیاں آپ نے اس میں ڈال دی ہیں تو آپ کسی چلنے کی مدد سے اٹھائیں تاکہ باقی کے اس میں پیاز اور انصابت مسالے ساتھ نہ جائیں اپنی آسانی کے لیے آپ بوٹیوں کو سیپرٹ پلیٹ میں بھی نکال کے رکھ سکتے ہیں اور پھر یہنی کو آپ سیپ کر کے لادہ رکھ لیں تاکہ باقی کے مسالے اور سپائس جو ہم نے یہنی میں ڈالے ہیں وہ پلاو میں نہ جائیں کیونکہ پلاو میں ہم سیپرٹ یوز کریں کے مسالے اور ان بوٹیوں کو ہم اچھی طرح پیاز کے ساتھ بھون لیں گے تاکہ پیاز کا کلر بوٹیوں کے اوپر بھی چانسفر ہو جائیں اور بوٹیاں اچھی سی براؤن ہو جائیں گولڈن ہو جائیں اور پھر پلاو میں آپ کو جو سپائس چاہیے ان کو سکین شوٹ کر لیں اس میں کالی مرچے ہیں زیرا ہے سابت الائچی ہے دالچینی ہے تھوڑے سے لونگ ہے اور دو میں نے بے لیپ ڈالے تھے ان کو ڈال کے تو تھوڑا سا اور بون لیں اور پھر باقی کی یہنی میں نے اچھی طرح سے سیف کر کے تو اس میں جگ میں ڈال دی تھی تاکہ پھر آسانی سے میں اس کو میجر کر کے کب کی مدد سے تو چاولوں میں ڈال سکوں اب ہمارا میٹ بہت اچھا سا بون گیا ہے اور اس کا کلر دیکھیں آپ کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ بوٹیاں اچھی طرح گلی بھی ہوئی ہیں اور بھون بھی گئی ہیں اور اب ہم اس میں یہنی ڈال دیں گے میں نے ڈیڑ کپ چاول بھی گوئے تھے تو اس کے حساب سے میں تین کپ اس میں پانی ڈالوں گی سیم ہی کپ آپ استعمال کریں گے جو کپ آپ نے چاولوں کو میچر کرنے کے لیے یوز کیا تھا اسی کپ کو آپ نے یوز کرنا ہے یہنی کو میچر کرنے کے لیے اگر یہنی تھوڑی پار دیا تو آپ اس کے ساتھ نورمل پانی بھی کیٹر میں بوئل کر کے تو ڈال سکتے ہیں بس میں اس کو ایک او بال آنے دوں گی اور پھر بعد میں اس میں میں چاول ڈال دوں گی یہاں پہ آپ اس کا نمک بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں اگر نمک کم ہے تو تھوڑا اور ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہم نے نمک صرف یہنی میں ڈالا تھا چاولوں میں نئی ڈالا تو ادھر آپ چیک کر سکتے ہیں اگر ضرورت ہے تو پھر آپ اس میں اور نمک ایڈ کر دیں میں نے وان ٹی سپون اور ایڈ کیا تھا اس میں اور پھر چاولوں کو ڈالنے سے پہلے میں نے چاولوں کا سارا پانی نکال لیا تھا کیونکہ ہمیں اور پانی اس میں نئی ڈالنا ہم نے میجر کر کے پانی اناف ہی ڈالا ہے جس میں چاول ہمارے کو کھو جائیں گے اس کو ہلکا سا مکس کر لیں بہت زیادہ چمچہ نہیں ہلانا کیونکہ پھر چاول ٹوٹنے لگ پڑتے ہیں بس ہلکا سا اس کو لیول کر لیں اور پھر لٹ دے کے تو اس کو میڈیم آنچ پہ پکنے کے لیے رکھ دیں بیچ میں ایک بار اس کو ہلکے ہاتھوں سے آپ نے مکس کرنے تھوڑا تھوڑا اور ساتھ میں رائس بھی چک کر لیں کہ کتنے یہ کھو چکے ہیں نائنٹی پرسنٹ تک یہ کھو ہونے چاہیے اور باقی کے ٹین پرسنٹ اینڈ پہ آپ یہ دام میں کھوک کریں گے جب پانی ڈرائ ہونے لگ پڑے اور نائنٹی پرسنٹ یہ کھوک ہو جائیں تو آپ آنچ کو بلکل ہلکا کر دیں میں نے اوپر دو سے تین گرین چلیز بھی ڈال دی تھی اور اب میں اس کو دام پہ رکھوں گی سٹیم کھوک جیسے کہتے ہیں اس کے نیچے میں نے یہ سیمر رنگ رکھا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ نیچے توا بھی رکھ سکتے ہیں یا کوئی بھی فلیٹ پین آپ نے اس کے نیچے رکھ سکتے ہیں اور اس کو دام دے سکتے ہیں 15 سے 20 منٹس تاک آپ نے اس کو دام دےنا ہے اور یہ دیکھیں ہمارے جاول اتنے مزے کے بن کے تیار ہو گئے تھے جب میں نے ان کو دام سے اٹھایا ایسے ہلکے ہاتھوں سے میں نے مکس کیا اور پھر میں نے ان اسے سرف کیا اس کے ساتھ میں نے زردہ بنایا تھا اور چکن کا سالن بنایا تھا آف دی بون چکن اور یہ پھول مینیو کی رسپی میں نے اوریڈی شیئر کی ہوئی ہے تو میں نے سوچا لیم کا پلاو میں ایک سیپرٹ ویڈیو بنا دیتی ہوں کچھ لوگوں کو شاید صرف لیم کا پلاو رسپی دیکھنی ہوگی اور پھول ویڈیو نہیں وہ دیکھ سکیں گے تو اس وجہ سے میں سیپرٹ بھی شیئر کرنے لگی ہوں اور ساتھ میں میں نے رائتہ بنایا تھا میں پوری امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری رسپی پسند آئے گی اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے ایک بار آپ ٹرائے کر لیں گے تو آپ بار بار اسے بنائیں گے اور زردے کی رسپی دیکھنا نہ بھولئے گا میرے چینل پر آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں آپ مجھے اتنا پیار اور محبت دیتے ہیں آپ ایسے ہی میرے ساتھ رہیے تو میں آپ کے لیے ترہ ترہ کے کھانوں کی رسپیز لے کے آتی رہوں گی اگلی ویڈیو تک آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ